ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آج ہمیشہ آپ ہستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں دوستو کیا آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشک ہے یعنی کیا آپ ڈرائی فیس ہے آپ کا اور آپ ڈرائی فیس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس کے لیے آج ہم آپ کو تہائی احسان ایک ریمڈی بتائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اولیو آئل یعنی جیتون کے تیل کو استعمال کرتے ہوئے ڈرائی فیس یعنی اپنا خوشک جلد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں خوشک جلد کی رنگت کو بھی نکھار سکتے ہیں اس جلد کو بہتر بنا سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈرائی فیس ہو ڈرائی فیس رہے تو اس کی وجہ سے عمر سے پہلے ہی ہمارا جو چہرہ ہے وہ بوڑا لگنے لگتا ہے ڈرائی فیس یعنی خوشک جلد کی مختلف وجہات ہوتی ہیں اکثر پانی کی کمی یعنی پانی نہ پینے کی وجہ سے اکثر ایسی عدویات کے استعمال سے بھی چہرہ خوشک ہو جاتا ہے ڈرائی فیس ہو جاتا ہے ڈرائی سکن ہو جاتی ہے اسی طرح ناظرین اس کی اور بھی مختلف وجہات ہیں لیکن اگر آپ ڈرائی سکن ہے آپ کی اور آپ چاہتے ہیں آپ کا ٹرائی فیس جو ہے اس کی خوبصورتی مان نہ پڑے اس کی خوبصورتی آپ مرقرار رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ سردیاں آگئی ہیں تو سردیوں میں کہ یہ جو ہم آپ کو ریمڈی بتائیں گے یہ بہت بہترین ریمڈی ہے ناظرین یہ ریمڈی یہ ہے کہ آپ ایک چمچ زیتون کا تیل لیں گے زیتون کا تیل ایک چمچ لیں گے زیتون کا تیل آپ نے پیور لیں گے اور ناظرین آپ کو روئی لیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روئی کو ڈپ کر کے اس میں اپنے چہرے پر لگائیں گے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ آلی وائل کم سے کم اپنے چہرے پر لگائیں اگر زیادہ آپ کے چہرے پر لگ جائے گا تو اس سے بھی آپ کی جو چہرے کی خوبصورتی ہے اس کو نقصان پہنچے گا آپ جیسا کہ جانتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہیں تو اس لیے آپ نے اسے استعمال تو کرنا ہے لیکن بہت محدود مقدار میں یعنی آپ روئی لیں گے اور روئی کو بلکل ڈپ کرنے کے بعد آپ اسے اپنے چہرے پر پھیر لیں گے رب کریں گے اپنے چہرے پر ریکہ بلکل یہی ہے آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے اور ناظرین آپ نے جب اسے رب کر لیں اپنے چہرے پر تو رب کرنے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیجئے گا اگر آپ ہفتے میں تین دفعہ بھی اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو ساری سردیاں آپ کی بہترین گزریں گی یعنی ساری سردیاں آپ کو سکین کی کسی بھی قسم کی کسی پرابلم کسی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو اسے ضرور استعمال کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا دوستوں کو بھی اس کا بتائیے گا Take care created with free version for non-commercial use ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے کے لئے